تو آپ فوسٹڈ سکل دیکھ رہے ہیں فوسٹڈ سکل میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بچو کے زہریلے اثرات کیا ہیں بچو کے کاٹنے سے امواد کی شرحہ کیا ہے اور بچو کے اقسام اور انسانی جسم پر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں بچو کے کاٹنے کی علامات پیچھیت گیا ابتتائی طبیع امداد احتیاط اور بچاؤ تو سیدھا چلتے ہیں اپنے ٹاپ فک کی طرف پورے دنیا میں ہر سال ڈیڑھ میلین بچو کے کاٹنے کے واقعات رونما ہوتے ہیں بچو زمین پر رینگنے والا ایک زہریلہ کیڑا ہے اور اس کے کاٹنے سے شدید قسم کا درد ہوتا ہے اور درد کی شدت اتنا زیادہ ہوتا ہے جو ناقابل برداش ہوتے ہیں بچو کی بہت سے اقسام ہیں اور زیادہ تر سہراؤں میں نمی والی مٹی پتروں کے نیچے نہروں دریاؤں کے کناروں کہ ساتھ اور گلے سڑے پتوں اور جانوروں کے گوبر میں رہتے ہیں بچو ماں کے پیٹ میں جب پیدا ہوتا ہے اور کانے کے قابل ہو جاتے ہیں تو یہ اندر سے ماں کے پیٹ کو کانا شروع کر دیتا ہے اور تب تک کاتا ہے جب تک اس سے نکل نہ جائے اس کا پہلا کام اپنے ماں کو ہی مارنا ہوتا ہے عام طور پر دو قسم کے بچو پائے جاتے ہیں کالاں بچو اور لال بچو بچو کا زہر سام کے زہر سے زیادہ زہریلہ ہیں لیکن شرح ہمواد بہت کم ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بچو کے کاٹنے سے بہت توڑا سا زہر جسم کے اندر جاتا ہے کالے بچو کے زہر خاص کر اصابی نظام اور دل پر اثر ڈالتا ہے لال بچو زیادہ تر زہریلے اور جان لیوہ ثابت ہو سکتے ہیں تو کالے بچو کے مقابلے میں لال بچو زیادہ خطرناک ہیں بچو کے کاٹنے سے بہت شدید درد جو کی متاثرہ حصے سے پورے بدن میں پیل جاتا ہے اور اس کے ساتھ سویلنگ، پسینہ آنا، دل کی ربطار تیز ہونا، خون کی ربطار کا بڑھ جانا، غنودگی، سانس کا پھول جانا، تکاوت محسوس کرنا جیسے علامت ظاہر ہوتے ہیں مریض کے چوبیس گھنٹے کے اندر علاج کرنا لازمی ہیں بچو کے کاٹنے سے مختلف عمر کے اپراد کو مختلف قسم کے علامات ظاہر ہوتے ہیں بچوں اور بڑھوے اپراد پر زیادہ اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں بچو کاٹنے کی صورت میں فوراً امرجنسی نمبر پر کال کریں اور ایمبولنس پہنچنے سے پہلے متاثرہ حضور کو سپورٹ دے کر دل کی لیول سے نیچے رکھیں ٹنڈا فانی اور سابون سے دوئے متاثرہ حضور ہاتھ یا پاؤ ساکھن رکھیں بینڈیج یا ٹورنکیٹ باندھنے کی ضرورت نہیں ہیں لہٰذا ٹورنکیٹ باندھنے سے گریز کریں یاد رکھیں ہمیشہ ویجلنڈ اور کیرفل رہیں پتروں اور چٹانوں کے نیچے ہاتھ ڈالنے سے گریز کریں کچھ بچو تاریکی میں نکل آتے تو سورج کے ڈوب جانے کے بعد یارات کی تاریکی میں ٹارش کا استعمال کریں اگر بچو عام طور پر آپ کے علاقے یا آس پاس پائے جاتے ہوں تو کپڑے کو پہننے سے پہلے جاڑیں شوز کو ٹیک آؤٹ کریں احتیاط کریں گر میں پڑے بسترہ چٹائیو وغیرہ کارفیٹس وغیرہ پر اچھی طرح خیال رکھیں بچو ڈاریکٹ نہیں کارتے جب تک اسے کوئی خطرہ محسوس نہ ہو اگر اچانک سے آپ کے جسم کے اوپر بچو آگرے تو اسے ماننے کی کوشش نہ کریں بلکہ اس کو اپنے جسم سے اسی طریقے سے دور ہٹائیں موسیقی موسیقی